ساڑھے درمیان نکیسی شخصیت سٹیج تے بیٹھے ہیں جڑے گورنر جسٹا ہے میں خیبر پختب خواد ہے نوے نوے گورنر بڑھے ہیں ڈاکٹر زور احمد عوان صاحب نے سانو کیا کہ کمانڈر خلیب الرمان دا تعلق چوکے پشوٹ شہر سی ہے تے انیس سو تیس تے والنہ جا سانے ایک پروگرام پر کرنے آ انہیں نکیہ کمانڈر صاحب نے بلانے آ سانے کمانڈر صاحب خلیب الرمان صاحب میرے خلیب ایک ہفتہ بھی نہیں گزرائے سانے نے درخواست کی تیسے کندارہ ان کو بورڈ ایک پروگرام پر کر دے تو اسے اسے اجتشریف لیاو کمال محبت دنال کمانڈر صاحب اس فنکشن اجتشریف لیاو ساڑھی اس لحظات فرمائی نے او جدو ساڑھے پشوٹ شہر دے سپوتن سانے نے درخواست کی تیئے کسی ہند کو عالمی کانفرنس پر کرنے آ وہ تشریف کے ہند ساڑھی درخواست تھے میں گزارش کرنا کمانڈر خلیب الرمان صاحب سی کہ وہ تشریف کیا ہون سٹیج تھی آپ کے ذریع خیالات سی صاحب نوازن جناب کمانڈر خلیب الرمان میرے جیسے لوگ جب یہاں بلائی جاتے ہیں تو ایک وہ شو پیس قسم کی چیز ہوتے ہیں دور سے لگتا ہے کہ بڑا وہ اور بڑے رہماک سے سن رہا ہے ایسی کوئی بات نہیں تھی کیونکہ جب وہ آتا ہے تو وہاں وہ وہی کہتا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے موضوع کے بغیر اگر کوئی زی شعور قسم کا آدمی آئے تو کام کی بات کر جاتا ہے اور اگر کوئی گھٹا پسا پالیٹیشن جس نے ابھی نیا نیا الیکشن جیتا ہو وہ جو میں کر رہا ہوں پھر جو میں 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 اور جائے تو پھر وہ اس کے حسب نصب پر کچھ شقوق آ جاتے ہیں وہاں دو چیزیں واضح ہیں ایک لفظ میں کا استعمال نہ کیا جائے اور دوسرا یہ ہے کہ ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں موضوع کے علاوہ اب ہماری صورت حال یہ ہے کہ ہمیں ایسی محفر میں لاکہ بٹھا دیا گیا ہے جہاں کہ سب بڑے بڑے فلسفر پروفیسر پڑے لکھے بازو غزرات شاعر سب موجود ہیں اور اپنا اظہاریں خیال کر رہے ہیں اور بڑے سیریس طریقے سے کر رہے ہیں تو ان حالات میں خواتین و حضرات ہمیں بڑا شدید کمائیگی کا احساس ہوتا ہے اور یہ کمبخت کمائیگی جو ہے بجائے میرے سر میں یا دل میں جانے کے پیٹ میں جا رہی ہے سوٹ اسی لئے خواتین و حضرات ہم ایسی محفروں میں جانے سے کتراتے ہیں اور جب زیاد صاحب نے اور اسام پر نے کہا کہ یہ ویل نوکری کرنی ہے تو میں نے کہا اچھا مہارا حال ان کے اصرار پر اور آپ لوگوں سے ملنے کی تمنہ یہ وہ تمنہ نہیں جو جمعہ ہو گئی ابھی اور بکور مونیر نے آجی کچھ سانو مرندہ شوک بھی سی میں آپ کے سامنے حاضر ہوں تو میں سمجھے کہ مجھے بڑی کتاب تقریر ملے گی اور وہ ہاں آگا رہا ہوگا اب وہ تقریر نہیں ملی ہے تو وہ کمائی کی جو زیادہ ہو رہی ہے وہ پیٹ سکوار نکلنے والی ہے بائی طویٰ کیا کہتے ہیں ہر محفر کے خواتین و حضرات کچھ عذاب ہوتے ہیں اور ہم سے کچھ بے عذابی یا بے عذابی ہو جائے اور جس کے شدید ابقان ہے تو ہم پہلے ہی ہم آپ سے پہلے ہی معافی مانگ لیتے ہیں کہ دوسری بات یہ ہے کہ ہم کوئی یہاں مقالہ پڑھنے نہیں آئے ہیں مصنوی اور مقالے کا مطلب مجھے ابھی تک پتہ نہیں سنا ہے مقالہ پڑھا جاتا ہے اور مصنوی صاحبہ کا عشق تھا رومی صاحب کے ساتھ لگتا ہے تیسری بات یہ ہے کہ کسی کے احساسات کو مجروع کرنے کا کوئی ارادہ نہیں اور تنس کی بلکل گنجائش نہیں ہے کیونکہ اگر ایسا ہوا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے پاؤں تو دھو رہے ہیں لیکن جرامے پہنی ہوئی ہیں حضرت تنس ایک کروی دوائی ہے جس میں مزاہ کی شیرینی ڈال کر اسے نامل کیا جاتا ہے اب کتنی شیرینی ڈالنی چاہیے وہ اس بیماری پر ہمونہ سے رہے ہیں ایک زمانہ تھا کہ کھڑے کھڑے ہو کے بول لیتے تھے کچھ بھی بول لیتے تھے اب تو یہ حالت ہے کہ پڑھ کر بولتے ہیں اب یہ عداش کا یہ عالم ہے کہ آنکھ پر لگی ہوئی اینک وہ کان میں ٹنگی ہوئی پینسل بھی دون رہے ہوتے ہیں ایسے حالات میں ہم ایسی محفلوں میں جانے سے گریس کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کہہ دیں شاعریں کو پاس تو ہرکز نہیں جاتے کہ اگر وہاں کسی حسینہ کے کسی صرف کو شبیدے جھول سے تشبیح دی جا رہی ہے تو ہم کوئی لوگ کوئی لے کا بھاؤ نہ بتانا شروع کر دیں کیونکہ دونوں کالے ہیں مرحال یہ تو ایسی ویسی بات ہوئی نا ہمیں یہ دیکھ کر خوش ہوئی ہے کہ یہ صوبہ ان کو زبان اور عدب کی فراوانی کے دھارے میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے اردو میں تو لکھنے کو ان کی کیا بات ہے بھوت ہیں اب تو پشتو پشتو بھی آگئے اور اب خیر سے ہنگوں نے بھی اپنا قدم جمع لیا ہے کہ بڑی اچھی بات ہے گزشتہ کئی سالوں سے خواتین و حضرات صاحب کو پتہ ہے کہ پشاور جو ہے کئی اندوہناک ثانیوں سے گزرا ہے جس میں اس کی فضاء اس کے معقول پر ایک اداسی سی چھائی ہوئی ہے غم و غصہ اور بے دلی کی ایک فرسزہ میں مسلط کی ہو گئی ہے جس کو میں کچھ اس طرح سے بیان کر سکتا ہوں کہ اداسیاں دل میں نوحہ گر ہیں بتا رہے ہیں نشان محفل تھی کبھی گرم و انجمن بھی چلا گیا کاروان محفل اداسیاں دل میں نوحہ گر ہیں خواتین و حضرات اسی لئے ہم ان صاحبان کی کوششوں اور قابشوں کو سلام کرتے ہیں جو اس قسم کی محفلیں ان ناساز حالات میں بھی مراقب کرتے ہیں آفرین ہے آپ کے حمد پر زبانوں اور عدب کے فروغ کی بات تو الہدر رہی میں تو کہتا ہوں اسے پیغام جاتا ہے دوسری اقوام کو کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں اور ایک زندہ معاشرہ ہیں تمہیں بھلا ہو اس ضربِ حضب کا جس نے کچھ سے بہتری آئی ہے کاش اس کا نام ضربِ غضب ہوتا تو قیادہ ہی اچھا ہوتا تو آپ کہہ سکتے ہیں کیا غضب کا اپنیشن ہو رہا ہے اب خواتین و حضرات آپ کے مسئلے کی طرف آتے ہوئے میں کوئی محقق نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے ہنگوں کے مسئلے کی گہرائی کا اتنا علم ہے سید فارق مخاری رضا آمدانی پروفیسر خاطر غضبی ممتادری نیر حسام حر سیاودین صاحب اور اپنے اجاز صاحب نے اس میں بہمثال کام کیا ہے میں کچھ پڑھایا ہے کچھ سنایا ہے ان سے اور تحقیق کیا ہے اور خاص پر سے حسام حر ہیں جنہوں نے کہ پہلا اردو کا نول لکھا یہاں پہ اور اس کے بعد وہ مسلسل لکھتے چلے گئے ہیں حتیٰ کہ انہوں نے اقبال کو بھی ٹرانسلیٹ کیا ہے ہنگوں میں جانتی پر اکامات کی بات ہے اس کے بعد کہتا ہوں کہ سیاودین صاحب اور گندارہ بورڈ اور گندارہ ایکیڈمی کی تاوشیں جو ہیں وہ بھی قابل عریف ہیں انہوں نے ہنگوں کو گندارہ سے جوڑا اسے دریائے سندھ کے کنارے رہنے والوں کی زبان قرار دیا اور وہاں کے جتنے ڈائلیکٹ تھے جو کہ بہت سارے ہیں خالصوی چھاچی جنگلی ساندلی پھولری ناری جتکی کوتری پہاڑی اور لاسی سے ان کو کا رشتہ جوڑا ہے وہ پشاوری زبان جسا کئی یادیں اساسات اس کی نغت اس کے مقبولے اس کے اور اس کے چبولے منسلک ہیں میرے لئے تو وہ ہنگو ہے اور اگر کوئی اس ادارے کو اسے سیرے سے پھر زندہ کرنا چاہتا ہے تو انہیں میرا سلام ہے کیونکہ پشاوری کلچر افضلوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ آہستہ آہستہ مٹتا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ اس زبان کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہی ہیں آج سے چند سو سال پہلے کہ ہمارے آباؤ اجداد کچھ کام لے گیا نہ کوئی کتاب لکھی نہ کوئی لوگ گناہ لکھا نہ کوئی ڈائرے لکھی کچھ لکھا ہی نہیں اور اب یہ اختدام پذیر ہو رہا ہے پیش ایور شہد جو اس کا گھر تھا جس میں جس کا حلیہ اس قدر بگاڑ دیا گیا ہے کہ جس کے نتیجے میں شہر کی فصیل کے اندر رہنے والے لوگ اب کوئی گل بہار میں ہے تو کوئی ڈیفنس میں ہے تو کوئی حیات آباد میں ہے تو کوئی ٹاؤن میں جا کر آباد ہو گیا ہے ان کے بچے اب اردو انگریزی اور پشتو بولتے ہیں اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو میرا خانمہ وہ ہندکوں کو ذرا ہکارج سے بھی دیکھتے ہیں یہ مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے فصیل کے اندر قلعہ بند تھی تو محفوظ تھی اب اس کے بعد میں اب کیا کہہ سکتا ہوں کہ اگر اس دور میں یہ اکیڈمیاں اور یہ جو حضرات جن کے میں نے نام لی ہیں اس آخری چانسوں پر رہنے والی زبان کو ایک نئی زندگی دینے کی کوشش کر رہی ہیں جو کہ ان کا بڑا احسان ہے کیونکہ اگر یہ نہ ہو تو میں بتا دوں گا آپ کو کوئی ہندکو کی داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں اب کیا ہے اب میرے کچھ سوال ہیں میں نے کہا نا میں محقق نہیں ہوں مجھے پتہ نہیں ہے تمہیں کیونکہ آپ سب حضرات دنیا کے ہر کونے سے آئے ہوئے ہیں آپ کو بہت پتہ ہے آپ نے بہت پڑا ہے آپ نے بڑی رسرچ کی ہے اس کا پتہ میں نے کچھ سوال ہیں ایک تو یہ ہے کہ جہاں تک میرے ناکس علم کا تعلق ہے گندھارہ تعریب کے دران دو زمانے چیز مین زمانے مطلب ایک تھی سنسکرت اور دوسری تھی پالی چانکیا کو تلیہ نے ایک بڑی زبردست چورہ آفاق کتاب لکھی ہے کہ ہم چھو آپ پہ پڑھو گا ارشاسترہ اس نے اس میں سب کچھ لکھا ہے جو اس وقت تھا لیکن مجھے ہنگو کا کوئی ریفرنس اس میں نہیں ملا پھر کہا جاتا ہے کہ رگ ویدوں میں سیکڑوں ہنگو الفاظ استعمال ہوئے ہیں یہ کریم کیا جاتا ہے اب دیکھیں اب سنسکرت جو ہے ایک بہت بڑی زبان تھی اور بڑی زبان ہے اسے کسی سے لفظ لینے کی ضرورت تھی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہنگو پھر سنسکرت سے نکلی خاطر وزمی صاحب نے ٹیکسلا کے ایک قدیم کونے پر نصب قطبے پر قطبہ قطبے کا ذکر ہے جس پر فروشتی رسم الخط میں کچھ لکھا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہنگو زبان کی قوائی دیتا ہے اور اس میں پشاوری کا نام ہے تو اس وقت بھئی پشاوری کا نام کیا تھا کہ پشاوری کا تو اتنے نام بدلے ہیں اور جو آدمی کہا وہ کیا وہ فیدو اور اہمیو اور چیزہ تھا کون سے کیا فروشتی رسم الخط ان کو کا رسم الخط تھا یہ ایک سوال ہے اب اب اردو زبان کی شروعات جو ہی وہ لشکری زبان کی طرح ہوئی جو ترکی فارسی یا ربیو سینسی کرت کا ایک مرکب ہے اور جو شمالی محمدیوں نے اپنی سہورت کے لیے بنائی تھی اور جس نے اب غالب کی اردو کا لبادہ وڑا ہوا ہے اب کیا اردو ہندو سے ملتی ہے اب ان کو اردو سے ملتی ہے اب یہ 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 جسائید کرنا ہوگا بدقسمتی سے اس زبان کا کوئی رسم الخط کوئی کتاب کوئی پارچا کوئی چیز وجود میں نہیں ہے جو اس کی تاریخ کا تعیون کر سکے اور اس کی جڑوں تک پہنچ سکے قدیم زمانے میں ایجپشن سیولائزیشن سیمرین ہٹائٹس مائنز سب کے رسم الخط تھے اور ان کا اتنا زورس لیٹریچر پڑا ہو ہے کہ آپ کیا بات ہے اور جب میں کہتا ہوں اگر یہ کوئی کہے اور یہ ناصر علی صاحب کبھی کہتے ہیں کہ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ناخوانگی کی وجہ سے ہوا ہے تو میں تو اسے اگری نہیں کرتا اس لیے کہ گندارہ ارگنیزیشن اس وقت کی تعظیم جو تھی اس پر بڑی زبردست تعظیم تھی یہ ایریا اور ٹیکسلا جو تھا تعلیم عظم کا مرکز تھا اگر یہ زبان تھی پھر کیوں لے ہے اس کے علاوہ یہ کہتے کیا کرتے ہیں ہا سکندر یونانی آیا تھا اس کے ساتھ اسٹورین آئے تھے اس کے بعد بھی ہسٹورین آئے لیکن کسی نے اس زبان کا کوئی نہیں دکھا لیکن میرے لئے خوشی کا مقام ہے کہ ارثہ دراز کے بعد اس ایشو پر اتنا کام ہو رہا ہے اور ہنگوں کو زندہ رکھنے کی کامشیں ہو رہے ہیں اور مقابل ستائش ہیں اور ستائش کے حق دار وہ چھار اور گندارہ ہنگوں بورڈ اور گندارہ ہنگوں اکیڈمی ہیں جنہوں نے وقت اور ہنگوں بولنے والوں کی آواز کو سنا ہیں کسی بھی ایشو کو بڑھانے کے لئے خاص طورت اس کو میڈیا کی بڑی ہیلپ چاہیے خاص طورت الیکٹرانک میڈیا پہلے بڑے اچھے پروگرام آتے تھے وہ اسمال شاہ تھا پروگرام آپ پروگرام کرائیں وہ جہاں تک حکومت کا تعلق ہے تو اس کی لئے آج کل کے زمان میں پلوٹیکل پریشر کی ضرورت ہے دونوں کو دونوں بورڈوں کے کوچھ شننے چاہیے ان کے ساتھ کوئی پلوٹیکل حضرات مل جائیں آج کو بیٹھے ہوئے آپ جماعت اسلامی والے انہیں ہی کہیں کچھ کریں لیکن یہ ہماری بدقسمت ہی ہے کہ ہماری جتنی انسٹیوشن پولیٹس آئیز ہو گئی ہیں اب کمی آس بیٹ خواتین و حضرات اوکی تھے گیا ہاں یہ بات جب جب بھی میں نے اردو کتاب پڑھنے کی کوشش کی ہے تو مجھے کچھ دکت محسوس ہوئی کیونکہ اس کا جو رسم الخط ہے میرے خیال میں اسے بدل نہ پڑے گا اور اس کو پھر جب اردو کتاب کو پڑھنے کیلئے پشاوری مائنسیٹ جب تک پشاوری مائنسیٹ آپ کرنے ہوگا وہ کتاب آپ نہ پڑھ سکتے ہیں اب میری رائے میں خواتین و حضرات یہ کچھ سوال تھے اگر اس سے کسی کی دلہ داری ہوئی ہے تو میں اس کی معافی مانگتا ہوں اور اب کہتے ہیں کہ تکریر کا آخری حصہ بڑا عبادہ ملے کا ہوتا ہے سامنے کے لئے بھی سامنے کے لئے بھی بولنے والے کے لئے بھی اور اس سامنے ایک میں جا رہا ہوں ہمیں تو اتنی عدوی سکت نہیں تو ہی کہہ سکتے واللہ عالم سوا تیک کی ویرے مچ فر لسنی تو می آخر میں ہنکو بورڈ دونوں بورڈ ایکیڈیمی کا شکر گزار رہوں زبردست کام کیا اور مجھے بلایا یہاں بھی تیک سو مچ